نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دینک سیویرہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ششٹیشن ہیماشل دن بھر میں ہم بات کریں گے ہیماشل کی تمام بڑی خبروں کو لے کر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شملہ کے اوکوور میں آج سینکڑوں کی سنکھیا میں مہیلائیں کیوں پہنچی تھی شملہ میں آج سینکڑوں کی سنکھیا میں جلے کے ویبین شیطروں سے مہیلائیں اوکوور پہنچی اور یہاں پر ان مہیلاؤں نے مکہ منتری سے ملاکہ اندیرہ کانتھی پیاری بہنہ سکھ سممان نتھی یوجنا مہیلاؤں کے لیے لائی سوکات مجھے یہ بتاتے ہو کہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ہماری پانچویں گرنٹی کو پورا کرنے جا رہے ہیں 14 سال سے اوپر کی 80 سال تک کی سب ہی جو ہماری مہیلائیں ہیں ان کو ہم اس ویتیا برش میں 15 سو روپے ماسک پینچن گھونے دینے کی گھوشنا کرتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی گرنٹی تھی ہمارچل سرکار کی کتھنی اور کرنی میں نہیں ہے کوئی بھیت وعدے مبھائے ہیں وعدے مبھائیں گے ہمارچل سرکار کا ہے وعدہ اور مکہ منتری سے اندرا گاندھی پیاری بہنہ سکھ سممان نے تھی یوچنا لاغو کرنے کے لیے آج مکہ منتری کا ان مہیلاؤں نے دھنیواد کیا اور اس دوران اس افسر پر مکہ منتری نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو یوچنا ہے اس کو لاغو کر کے پردیش کی سرکار نے مہیلاؤں کا سممان بڑھایا ہے اور مہیلاؤں کے لیے یہ جو یوچنا ہے اسے اب سرکار دوارہ لاغو کر دیا گیا ہے اور اپنی پانچویں گرنٹی کو سرکار نے پورا کیا ہے اسے پہلے بھی ہر ورک کے کلیان کے لیے سرکار کاریہ کر رہی ہے اور ہر ورک کو ہر شیطر کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنی یوچنا ہے سرکار بنا رہی ہے اسے پہلے سرکار نے اپنی پہلی گرنٹی جو کی اوپیس بہالی کی تھی اسے پورا کر کے پردیش میں رہ رہے ایک دشملک چھتس لاکھ سے ادھک جو سیوہ نرویت کرمچاری تھے ان کا سممان بڑھایا تھا اور اب اس یوچنا کے بعد مہیلاؤں کے ہتھ میں سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ساتھی مکہ منتری نے کہا کہ سرکار ہر ورک کے لوگوں کے لیے کارم کر رہی ہے چاہے کہ وہ راجیو گاندی سٹارٹ اپ یوچنا ہو جس سے کی یوواؤں کو سوروزکار کے افسر پردان ہوں گے اور چاہے وہ جو بچے ہیں پرائیمری سکول کے ان کے لیے انگلیش مادھیم میں پہلی ککشہ سے ہی انگلیش مادھیم کی پڑھائی کروانا ہو اس طرح سے الگ لگ یوچناوں کو گناتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ سرکار پردیش کے سبھی لوگوں اور ساتھی ورک کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی یوچنایں بنا رہی ہیں اور نیتیاں لے کر آ رہی ہیں تاکہ سبھی ورگوں کا اور پردیش کا وکاس ہو سکے اگلی خبر کا رک کرتے ہیں کہ ایوگی ویدھائکوں پر اگلی سنوائی کب ہے ایوگی ویدھائکوں کے معاملے میں جو چھے ویدھائکوں انہوں نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہوا ہے اور اس دوران اب ان کی آج جو سپریم کورٹ کے تین سدسیے بینچ میں جو آج ان کی سنوائی ہونی تھی اس میں جج نے کہا کہ انہوں نے چھے ویدھائکوں پر سوال اٹھایا ہے کہ ایوگی ویدھائکوں نے ہائی کورٹ کا رکھ کیوں نہیں کیا حالات جو بھی اتپن کیے گئے ہیں پردیش میں وہ ایوگی ویدھائکوں کے قارن ہی ہوئے ہیں اور اس دوران جو ویدھائن سبھا ادھاک شکل دیم سکھ پتھانیا ان کے فیصلے کو کیونکہ ان ویدھائکوں نے سپریم کورٹ میں چنواتی دی ہے تو یہاں پر آج سپریم کورٹ کے جو ججز کا پینل تھا ان کے دورہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان چھے کے چھے ویدھائکوں نے ہائی کورٹ کا رکھ کیوں نہیں کیا اور وہ سیتھے سپریم کورٹ میں کیوں آئیں اب ان کی یہ جو سنوائی ہے اسے اٹھرا مارچ کو کیا جائے گا اور تب تک کے لیے اسے ٹال دیا گیا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کی جو باگی ویدھائک ہے جنہیں باگی گھرشت کیا گیا تھا کانگریس دورہ ان چھے ویدھائکوں میں چیتانیا شرما دیویندر کمار بھٹو اندردت لکھنپال راج اندر رانہ روی تھاکر اور سدھیر شرما ہے جن پر کہ ابھی یہ فیصلہ آنا باقی ہے کہ ان کی جو ویدھائکی ہے وہ بحال ہوگی یا انہیں ایوگیا ہی خوشت کیا جائے گا اور اس جو فیصلہ ہے اس پر ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر پردیش واسیوں اور سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ ہیمارچل کی جو سیاست ہے اس میں پھر سے بھوچا لاسکتا ہے یادی ان ویدھائکوں کی ویدھائکی کو بحال کر دیا گیا تو کس طریقے کا محول پردیش میں دیکھنے کو ملے گا یہ بھی اہم رہے گا اور اگر سپریم کورٹ ان کے معاملے میں انہیں ایوگیا ہی خوشت کر دی ہے تو ان چھے کی چھے سیٹوں پر ویدھان سبھا سیٹوں پر پھر سے اپچناف ہوں گے تو یہ دیکھنا بہت اہم رہنے والا ہے کہ ان ویدھائکوں پر اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتی ہے کیونکہ انہوں نے جو ویدھان سبھا ادھیاکش ہے کلدیپ سنگھ پتھانیا اور جو سنسدیہ کاریہ منتری ہے ہرشوردن چوہان انہیں اس معاملے میں پاتھی بنایا ہوا ہے اور اب یہ جو فیصلہ ہے اس پر سبھی لوگوں کی نظریٹی کی ہوئی ہے اگلی خبر کا رکھ کرتا ہے کہ منڈے میں ہو رہی انتراشتر شیوراتری میلے میں آج کس طریقے سے آئیوجن کیا گیا اور کیا کچھ یہاں پر آج وشیش دکھا چھوٹی کاشی میں چل رہے انتراشتر شیوراتری مہاد سبھ میں آج مدھی جلیب نکالی گئی اس دوران جو بطور مکھیتی تھی سواستے منتری یہاں پر اپستی تھی تھی اور دھرینارم شانڈل نے پورے ویدھی ویدھان سے اس جلیب میں حصہ لیا اس دوران پہلے شاہی سنان ہوا اور اس کے بعد جو یہاں کے دیوتا ہے مادھو راو راج دیوتا مادھو رائے ان کے مندر سے پوجہ آجنا کر کے اس جلیب کو نکالا گیا اور سبھی دیوی دیوتاؤں انہیں پورے ویدھیوت روپ سے اس جلیب میں بھاگ لیا حالانکہ یہ جلیب جو ہے مادھو رائے کے مندر سے پڑل میدان تک نکالی گئی اور اس دوران جو پوری پرمپرا ہے اس کا نروہن کیا گیا اور اس جلیب کے دوران جو اکیس دیوتا ہے وہ پہلے دن کی طرح ہی اس جلیب کے آگے چل رہے تھے اور شے دیوتا اس جلیب کے پیچھے چل رہے تھے تو اسی طریقے سے پورے وادہ ینتروں کے ساتھ اور پوری پرمپراوں کا نروہن کرتے ہوئے آج مدھے جلیب نکالی گئی اور پندرہ مارچ کو انتراشتر جو منڈی کا انتراشتر شیفراتری مہت صف ہے اس کا انتم دن جو رہے گا اور اس دوران راجبال اس کا سماپن کاریاں میں شرکت کرنے آئیں گے اور اس دن آخری جلیب یہاں پر نکالی جائے گی اور یہ دیکھنا بیرہد وشیش ہے کہ کس طریقے سے ہی مارچل میں الگلت چکھاؤں پر میلوں کا اور ایوجن کیا چاہتے ہو اور دیو سنسکرتی اور پرمپراوں کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر یہاں سے سامنے آئی اگلی خبر کا رکھ کرتے ہے کہ خراب موسم کے قارن لاہال گھاٹی میں لوگوں کی پریشانیاں کتنے بڑھ چکی ہیں لاہال گھاٹی میں بیتے دنوں ہوئی برباری کے بعد لگاتار لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ایسی ہی کئی تصویریں لاہال گھاٹی کے الگ لگ علاقوں سے سامنے آ رہی ہے آج جس طریقے سے لاہال گھاٹی کے سیسو میں پہاڑی سے بھوس خلن ہو گیا اور کشتیر کے لیے جو سڑک ہے وہ وادت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سپیتی خاتی کے رنگرک سے ایک خبر سامنے آئی ہے جہاں پر کی برباری کے قارن پانی کی پائپے جام ہو چکی اور لوگوں کو پینے کی پانی کی سمسیا سے چوچنا پڑ رہا ہے ابھی بھی کیونکہ اٹل ٹرنل اٹل ٹرنل سے کے لونگ کا جو سڑک ہے اسے بیتے کل بحال کر دیا گیا تھا لیکن سیسو کے پاس پھر سے بھوس خلن ہونے کے قارن یہاں پر وہانوں کی آوازہی پرابھاوت ہو رہی ہے جس قارن سے لوگوں کو پھر سے یہاں پر سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا سپیتی گھارٹنگ میں جہاں کی پائپ لائنز جمنے کے قارن لوگوں کو پینے کی پانی کی سمسیاوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہیں یہاں پر جلوے بھاگ کے کرمی اور جو ستھانیوں لوگ ہیں ان کی کچھ تصویریں سامنے آئے جو کی برفباری کے بیچ بھی پائپوں کو بحالی کا کاریہ کر رہے تھے حالانکہ کچھ تصویریں سپیتی گھارٹی سے ایسی بھی سامنے آئے جہاں پر لوگ یاک پر پانی ڈھوکر لے جانے کو مشبور تھے لہل لہل اور سپیتی دونوں علاقوں میں برفباری کے قارن کئی ساری سمسیاں ہیں لوگ لوگ بیتے کئی دنوں سے ان سمسیاں سے جوچ رہے ہیں اور آج بھی ایسی ہی کئی تصویریں یہاں سے سامنے آئے ہیں اگلی کبر کا رکھ کرتے ہیں کہ پردیش کا موسم اب کیسا رہنے والا ہے پردیش کے موسم کی بات کی جو آئے تو موسم ویبھاگ دوارہ موسم خراب ہونے کو لے کر یہاں پر ایلوٹ جاری کیا گیا ہے پھر سے پشن میں وکشوب کے سکریوں ہونے کے قارن موسم پھر سے بگڑ سکتا ہے موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ پردیش میں تیرہ مارچ سے چودہ مارچ تک پھر سے موسم خراب رہے گا اور اوپری علاقوں میں اس طرح درپاری ہو سکتی ہے اور نچلے علاقوں میں چودہ مارچ کو پھر سے موسم خراب ہونے کو لے کر پروانومان لگایا گیا اور اس طرح بیتے دنوں جس طریقے سے تصویریں لہل گھاتی سے سامنے آئی ہے جہاں پر کہ خراب موسم کے قارن درپاری کے قارن سڑکیں وادت ہو گئی ودیت آرپورتی کئی جگہوں پر ابھی بھی ٹھپ ہے اور پانی کی سمسیہ سے بھی لوگوں کو چوچنا پڑ رہا ہے تو اس طرح سے جو ابھی موسم ویبھاگ نے یہ الارٹ چارک کیا ہے یہ جانکاری یہ سمبھاونہ اجتائی ہے کہ پھر سے پردیش کا موسم بگڑ سکتا ہے اس سے آس پاس کے علاقوں میں پھر سے جو موسم کے خراب ہونے سے کئی دکتوں کا لوگ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ابھی تک موسم موسم کے پردیش میں تیرہ اور چودہ مارچ کو خراب ہونے کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے جبکہ پندرہ مارچ کے بعد پردیش کے ان علاقوں میں صاف موسم کو لے کر یہاں پر بات کہی گئی ہے یہ کچھ تمام جانکاریاتی اپ ڈیٹس سے جو دن بھر میں ہمارچل میں ہوئے ہیں ہمارچل کے خبروں کے لئے دیکھتے رہیے دینک سویرہ ٹی وی موسیقی